ہے کہ دوست جو کہ میں اسیمبلی میں نہیں کہہ سکا پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے آپ کی سوشل میڈیا بھی ایک کیمپین چلائیں کہ یہ ٹرینڈ چلائیں اور یہ ٹرینڈنگ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرو ہم بھی اس کے اندر اتنا چاہتے ہیں زلفغار علی بھٹو کا موقف ہے اور یہ قائد اعظم محمد الجینات کا موقف میں نے قائد اعظم بتا دیا میں نے زلفغار علی بھٹو کا آئین بتا دیا میں نے اللہ کی کتاب کوٹ کر دی میں نے حدیث کوٹ کر دی ہے ہمارے ہاں سپریم کوٹ بہت ایکٹیو ہے چیف جسٹس صاحب ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیو ہیں ہم یہ دیکھ چکے ہیں سیاسی مسائل ہوں تو رات میں بارہ بجی بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں ابھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کی بات ہے دو سالوں سے اپیل پڑی ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہیں کہ جی آئندہ چند چند سالوں میں پاکستان کے گھروں کی دیواریں سونے کی اینٹ کی اور چھدے جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے اور ہم یہ جنگ جی جائیں گے اللہ اور رسول سے میں پھر بھی کہوں گا اور ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یہ جند اللہ اور اس کے رسول ہی جیتیں گے کہ یہ جو سودی نظام ہے اگر اس کو نہیں چھوڑوگے محوم ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور آگے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑاتا ہے کس کو مٹاتا ہے سوت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اہم کیم پاکستان کی جانب سے ہم نے کولن نوٹس پہ موشن پہ بات کی ہے ملک کے موجودہ معاشی نظام کے اوپر آپ کو بتائیں کہ ہمارا یہ معاشی نظام میں نے ایوان میں بات کی ہے کہ وہ سوت پر مبنی ہمارا معاشی نظام ہے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی بیلڈنگ کا افتتح کیا تو انہوں نے کہا کہا اس وقت اپنا ویجن دیا کہ ملک میں اسلامی اسلامی بیس اسلامی فائننسنگ اور دنیا کے لیے ایک رول موڈل کریٹ کرے گا پاکستان ایک معاشی نظام دنیا کو دے گا on the basis of اسلام وہاں سے بات آگے چلتی ہے اور 1973 میں دلفقار علی بھٹو صاحب جب آئین بناتے ہیں اس آئین کیا پریامبل اگر آپ پہلی لائن پڑھیں تو سویرنٹی اور دی انٹائی یونیورس بلونگ ٹو اللہ مولمائٹی اللہ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئین اور قانون پاکستان میں اللہ اور اس کے حکمات اور رسول کے حکمات کے خلاف نہیں ہوگی بات نہ کہ صرف یہ بلکہ اسی آئین کی کتاب 38F میں آرٹیکل 38F میں کلین نے لکھا ہوا ہے کہ ملک سے سعودی نظام as early as possible ختم کیا جائے گا 38F 73 میں یہ آئین بنا ہے آج 51 سال ہو گئے 24 24 ہے کئی دفعہ متعید دفعہ شریعت عدالت نے ڈیٹیل فیصلہ دیا ہے 1999 میں مفتی طفی عثمانی صاحب نے 15 سو پیجز کا فیصلہ ڈیٹیل فیصلہ پورا فریم ورک اور پاکستان کے معاشی مہارین نے اور پاکستان کے علماء کرام نے پاکستان کے نظام کے مطابق ایک پورا ایک فریم ورک دیا لیکن متعید حکومتوں میں جو بینکس ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہرڈلز کریٹ کی ہیں اور وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اپلینڈ بینچ میں جاتے رہے ہیں اس دفعہ بھی جب دوہزار بائیس میں اپلینڈ دوہزار بائیس کا فیصلہ آیا اور اس میں کلر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ دوہزار ستائیس تک پانچ سالوں میں ملک سے سعودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا پچھلے دو سالوں سے سولہ بینکس اور انڈیویجیلز جوہے وہ سپریم کورٹ کے اپلینڈ بینچ میں وہ اپیل کرنے گئے ہیں جس اپیل کی وجہ سے یہ جو شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہوا ہوا ہے وہ امپلیمنٹ کی ڈیٹ اس کی شروع نہیں ہوئی ہے اب یہ والی بات ہم نے ہم جو ہے وہ فائننس منسلس صاحب صاحب کے سامنے رکھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ فرمانے لگے اپنی سپیچ میں اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا کہ ہم نے بینکوں نے امپلیمنٹیشن کر دی ہے بینک نے اگر امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے تو وہ اپیل میں کیوں گئے ہیں اس فیصلے کے خلاف ان کی اپیل میں جانے کی وجہ سے اپلنٹ بینک میں سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ سسپینڈ ہوا ہوا ہے پانچ سالوں میں اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن باقاعدہ کلرلی لکھ رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ تعالی کہ یہ جو سودی نظام ہے اگر اس کو نہیں چھوڑو گے محوم ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے پر آگے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے کس کو مٹاتا ہے سود کو جو کہ ہماری ایکانومی ہے ہمارے فائنس منسٹر کے بھی کہیں کہ ہم جو وہ خوشحالی لے آئیں گے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو مٹائے گا سود کو تو کون جیتے گا اللہ جیتے گا یا فائنس منسٹر جیتے گا ہم اللہ کی بات مانیں اگر اسی طرح کے فائنس منسٹر صاحبان اور حکومتیں آتی رہی ہیں اور جاتی رہی ہیں اور ملک آج جو وہ ایک کوگ مائر میں چلا گیا ہے ہم اللہ کی بات تو اس نے نوٹس نہیں کر رہے کہ اللہ ہمارے اوپر چھت نہیں گرا رہا ہے اس پارلیمنٹ کی یہ کیا وہ قادر نہیں ہے ہم پر کہ ہم پر یہ چھت گرا دے اور اپنی اپنی بدلہ لے لے ہم سے ہم اس سے جنگ جنگ کر رہے تو ہم اس سے جنگ جیس سکتے ہیں تو اس لیے یہ بالکل یہ بالکل سیاست نہیں ہے ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن کچھ باتیں اٹل ہیں جس کا جو چینج نہیں ہونی ادھر پاکستان میں خوشحالی آنی ہے تو اس سودی نظام میں نہیں آنی ہے فائنس منسٹر صاحب اور وزیراعظم صاحب اگر یہ کہیں کہ جی آئندہ چند سالوں میں پاکستان کے گھروں کی دیواریں سونے کی اینٹ کی اور چھتے جو ہے وہ چاندی کی ہو جائیں اور ہم یہ جنگ جیس جائیں گے اللہ اور رسول سے میں پھر بھی کہوں گا اور ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یہ جنگ اللہ اور اس کے رسولی جیتیں گے ہم ہم یہ دھوکہ ہوگا اگر ہمیں یہ سب کچھ نظر بھی اور آج تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس نظام اور اس نظام کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ہم اس ٹون ایج میں چلے جائیں گے پورا فریم ورک موجود ہے جہاں پر آج دیکھیں بینکس کیا کر رہے ہیں آپ کو انٹریسٹ پہ پیسے دیتے ہیں کسی غریب کو دیتے ہیں نہیں وہ امیروں سے پولٹل لے کر اور انہی کو پیسے دیتے ہیں انٹریسٹ پہ پیسے دیتے ہیں آپ اپنی بیٹ ڈیپس دیکھیں آپ اپنی جہے وہ لیکیجز دیکھیں آپ اپنی جہے وہ پی آئیے میں لیکیجز دیکھیں آپ اپنی یہ جو الیکٹرک کامپنیز اس میں لیکیجز دیکھیں آپ جہے وہ جو سمگل ہو رہا ہے سونا اس میں لیکیجز دیکھیں آپ جہے وہ تین امپورٹ سمگل ہو رہا ہے ایران سے اس میں لیکیجز دیکھیں تو پاکستان میں کئی پانچ سو عرب روپے سے زیادہ ہر سال جو ہے وہ ہمارا نقصان ہے اور وہ نقصان دیفنیٹی اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم ہم راہ راست پر آنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو میری بہت مدبانہ گزارش ہے میری فائننس منسل صاحب سے اس کے بعد بعد بھی ہوئی میں انتی چیئر پہ گیا اور میں انتیز کی کہ یہ سپیچ آپ کے خلاف نہیں ہے اس نظام کے خلاف اس کو پرسنل نہ لیں اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بینکس بینکس نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دی ہے اچھی بات ہے اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بینکس کو یہ بھی کہیں کہ وہ جو شریعت اپلیٹ بینکس میں وہ انہوں نے اپیلے کر رکھی اس کو واپس لیں اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اپیل کیوں رکھی اس فیصلے کے خلاف دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ بہت ایکٹیو ہے چیف جسٹس صاحب ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیو ہیں ہم یہ دیکھ چکے ہیں سیاسی مسائل ہوں تو رات میں بارہ بجائی بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں ابھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کی بات ہے دو سالوں سے اپیل پڑی ہوئی ہے وہاں پر اور اس کو کوئی اس پر اپلیمنٹ اپلیمنٹ بینچ ہی نہیں بن رہا بینچ بنائیں ایک ایک ہیرنگ میں فارغ کریں کہ بھا یہ اپیل ہی نہیں بنتی تیرے پر اکاون سالوں سے یہ سارے مسئلے مسائل چلتا چلے آ رہے ہیں لیکن دو سالوں سے وہ اس کے آرڈر پہ سارا نظام چل رہا ہے میری بہت اور میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کے دوستوں کا پی ٹی آئی کے علی محمد صاحب کا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر ہمارے اس موقف کی اور یہ میرا موقف نہیں تو اللہ اور رسول کا موقف ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور یہ ذل فغار علی بھٹو ذل فغار علی بھٹو کا موقف ہے اور یہ قائد عظم محمد جی نظام موقف میں نے قائد عظم بتا دیا میں نے ذل فغار علی بھٹو کا آئین بتا دیا میں نے اللہ کی کتاب کوٹ کر دی میں نے حدیث کوٹ کر دی اب اور باقی کیا بچ جاتا ہے اور آپ آپ اس کا مطلب ہے مان تو رہے ہیں جب ہی تو آپ نے آئین میں شامل کی ہے یہ والی بات تھرٹی ایٹ ایف آئین کا آرٹیکل تھرٹی ایٹ ایف کلیرلی لکھا ہوا ہے یہ مصطبع کمال نے کسی مسجد کے موضوعی نے نہیں بنا یہ دل فغار علی بھٹو کا بنایا وہ آئین ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی ایٹ ایف میں وہ ایس سون ایس پاسبل مجھ سے سوت کو ختم کریں گے تو اکیابن سال ہو گئے اس آئین تو بنے ہوئے ایس سون ایس پاسبل کیا ہوتی ہے اب کب کریں گے اب 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 نہیں کریں گے تو کب کریں گے تو اس لیے ہم نے آج اور میں اپوزیشن کے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم نے اس کی تعاید کیے اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین متفتہ طور پر یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کا اعلان کرے ہم آج نیت کریں کہ آج ہی رات سے وزیراعظم اور یہ کیابنٹ یہ لوگ یہ تمام لوگ ہم اگلی صبح سے ہم نے سوت ختم نہیں ہو جانا پانچ سال سپریم شریعت ادارت نے بھی ٹائم دیا لیکن ہم نیت تو کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں ادروائز جو ہے وہ کوئی کچھ کچھ بھی آپ کر لیں یہ یہ خوشحالی اس ملک میں آنے والی نہیں ہے تو میں اپوزیشن کے دوستوں کبھی میں شکریہ دکھتا ہوں تمام پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ سب کو چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل زبان مسلک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے جو یہاں پر آ گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کی امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے اوتھ اٹھانے میں لی ہے اس کا یہ آئینی اور دینی اور پاکستان کے ایک شہری ہونے گناتے فریضہ ہے کہ وہ یہ کام ضرور کریں ان سارے کاموں میں یہ کام سب سے ضروری ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ شیئرڈک کیے اس جنگ کو اگر ہم بند نہیں کریں گے ہم تبا برباد ہو جائیں گے اور یہ جنگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتے گا آپ کتنے بھی بڑے آنسٹائن بن کر آگئے آپ یہ جنگ نہیں گیتنے والے شکریہ آئی سب سے آلہ کرنا ہے اور آپ کی بات جیتے ہیں جو سب سے بڑے آئی سب سے پرسکت ہے اور جس کی بجے سے پاکستان کا جو بیٹر گورنمیٹ کی جو انٹرس پیمنٹ ہے جو دین ہزارہ رب رکھی تھی ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزارہ رب او دیس سال اس کا مطلب ہے جب آپ ٹیک سیری نہیں پر رہے ہیں اس کے برابر آپ سے سو ڈالا کرنا ہے اور آپ کی بات جیتے ہیں ہماری اس بربادی کی وجہ ہے یہ انٹرس پیٹر تو سٹیٹ بینک ہاتھ ہاتھ کر دے لیٹا بیٹرن دینا تو یہ تدام نہیں ہو سکتا ہے تو آپ سٹیٹ اپ بینک کٹارے لیٹرن حکومت نے ہٹنا کھو اس کو پرموٹ کر رہے ہیں جی میں نے میں نے میں نے میں نے کسی انڈیویجول کوٹار میں اس حکومت پاکستان کو ہی کہہ رہا ہوں میں کسی جو وہ پروسی ملک کے حکومت کو یا کسی یو این کو یو این کو نہیں کہہ رہا میں حکومت پاکستان کے فائنس منسٹر بیٹھے وے تھے اور حکومت پاکستان کے وزیراعظم اور ریاست کے تمام جو بھی پلرز ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اور سٹیٹ بینک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ بھی بات کر رہے ہیں جو ہم نے بات کسی اور کوئی سیاسی پارٹی کو یا کسی انڈیویجول کو بات نہیں کر رہا ہے یہ حکومت نہیں کر رہا ہے اور پچیس ارب ڈالر آپ ہر سال انٹریس بھی کر رہے ہیں 25 بلین ڈالر آپ آپ کی لیکیجز جو ہے وہی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پانچ پہ سو ارب روپے پانچ پہ سو ارب روپے آپ جو ہے وہ ہر سال آپ کا جو ہے لیکے جا رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ جنگ شروع کر رکھی ہے ہم مان اس لیے نہیں آپ دیکھیں سلاب آ جاتا ہے آپ جو ہے وہ زلزلے آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ٹیررزم ہو رہی ہے روزان اللہ تعالی ہمیں جھٹکے دیتے چلا جا رہا ہے اور یہ جو شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر جو اپیلوں میں لوگ گئے ہیں جو بینکس گئے ہیں اسٹیٹ بینک نے بائی دوئے نہیں گیا اسٹیٹ بینک پہلے گیا تھا اپیل میں واپس ڈیلی ہوں نے تین بینکس نے اسٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک نے اور ایک اور بینک نے واپس ڈیلی اپنی اپیلیں تو ابھی افیشلی اسٹیٹ بینک نہیں ہے اس کے اندر لیکن اور بینکس گئے ہیں وہ بینچ بنا کر فارق کریں ان کو ایک دن میں فارق کریں جی دیکھیں ہم دیکھیں یہ چیز گریجنک پریشر نہیں ہے اس لیے وہ جو پانچ سالوں میں ختم ہونا اس کا پہلا دن شروع نہیں ہوا ہے بھی جب آپ اپیل میں چلے گئے جب آپ اپیل میں چلے گئے تو جو پانچ سالوں والا فیصلہ دوہ دار بائس میں ہوا ہے وہ فیصلہ سسپنڈ ہو گیا ہے ابھی اس کے پانچ سال شروع نہیں ہوئے تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت ا Markt بینک سے اطماز شروع کرے ہم آج سے نیت کرے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے بند کر دی ہے بند کر دی ہے تو بھئی پانچ سالوں میں جا کر سارے نظام سمیٹے گا یہی میں ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس کی اقتعداد تو کہیں سے کر نہیں ہوگی نا آپ اپتدہ نہیں کر رہے آپ اپیلوں میں گئے ہیں یا مستقبل میں ہم کیوں اسی طرح شریف عظام کے لیے بھی نہیں شریف دیکھیں دیکھیں ہم ہم ایک موڈریٹ پارٹی ہیں ہر رنگ اصل زبان کا مسلک سے ہم اعترام کرتے ہیں جو ہے وہ ریلیجن کا اعترام 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 کرتے ہیں انسانیت کا اعترام اعترام کرتے ہیں یہ تو بیسکس ہیں اس سے کوئی ہم شریعت نافذ کرنے کی بات نہیں کر رہے یہ بیسکس ہے بھئی یہ میری ذات کی بات ہے آج کی بات ہے بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے ہم میں جنگ کے قابل ہوں ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے قابل ہیں اللہ کلر کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور اتنے اس علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے اوپر اتنی بڑی سزا نہیں رکھی اتنا ریجڈ جو ہے وہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سخت بات نہیں کی ہے اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت بات کی ہے ہم اس کا حصہ ہیں میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں اس ملک کا حصہ ہوں یہ پوری قوم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہے اور پھر آپ کہا کیا رہے ہیں ہم منافقت کر رہے ہیں میں نے کیا تجیز پیش کی یا تو بھئی کسی مفتی صاحب کو لے کر آئیں اور کہیں کہ قرآن کیے جو آیتیں ہیں اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں اور رضول فغار علیہ بھٹو نے جو آئین بنایا ہے یہ اس آئین میں سے اللہ کی سپرمیسی والا 38F ڈیلیٹ کر دیں تو کیا ہوگا کم سے کم ہم یہ لکھ کر نہیں کر رہے تو ہم منافق ہیں اگر ہم مٹا دیں گے ہم کم سے کم مجرم رہیں گے منافق نہیں رہیں گے تو ہمارا درجہ جو ہے نا گناہ کا ایک درجہ کم ہو جائے گا ابھی تم بڑے مجرم ہیں کیونکہ ہم منافقت کر رہے ہیں ہم کیے بھی رہے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے ہم روزانہ جو ہے وہ تلاوت سے شروع کرتے ہیں ہر چیز میں روزانہ جو ہے وہ ہم ہر عمرے پہ پورا رش لگا رہا ہے پورا پورا پاکستان سعودی عرب پہنچا ہوتا ہے اس اللہ سے جس سے جنگ لڑ رہے ہو جس سے حالت جنگ میں ہو اس کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ مکہ مدینہ جاتے ہو اس اللہ کے رسول جس سے جو ہے وہ شفاعت حاصل کرنی ہے اس سے ہم جنگ لڑ کر جائیں گے یہ چھوٹی بات ہے اس کے لیے کوئی خدا کی قسم ریلیجیس پارٹی کیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس نے کلمہ پڑا اس کی ذمہ داری ہم موڈرٹ پارٹی کے لوگ ہیں ایم کیوں میں ایک موڈرٹ پارٹی ہے لیکن اللہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے اللہ کو ماننے والے اسی سے ڈرنے والے ہیں ایم کیوں جو ہے وہ ہر فورم پہ ہر کسی کے بات جا کر کہے گی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بن کرو میں آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کے دوست جو میں اسیمبلی میں نہیں کہہ سکا پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے آپ کی سوشل میڈیا بھی ایک کیمپین چلائیں کہ یہ ٹرنڈ چلائیں اور یہ ٹرنڈنگ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرو ہم بھی اس کے اندر اتنا ہی سٹر یہ آئین میں ہے آئین میں ہے آئین سے یہ چیز ماننے کے لیے نہیں ہمیند ان کو جو ہے وہ بھائی تھوڑی سی جو ہے وہ ان کو ان کو ہلانے کے لیے کہا کہ یہ شک نکال دو یہ شک نکال دو اس کے اندر سے ہم نہیں کہہ رہے کہ آئین سے شک نکال دو گے قرآن کی سورہ بھکرا جو آیت کو بھی اس کو کون ڈیلیٹ کروائے گا آئین جھوٹ پر نہیں ہے ہم جھوٹ پر ہیں آئین جھوٹ پر نہیں ہے آئین کو implement کرنے والے جھوٹ پر ہیں جی جی میں کہہ رہا تو بھئی پیپلز پارٹی انسان ہے نا میں یہی کرنے میں آئین کا قصور نہیں ہے چل میں آپ سے جو سر آپ کی باس آوال ہو جواب ہوگی شکریہ